مانم ادھکاروں کے منتر کو کیول منچوں پر ہی متگاؤ بلکہ اس منتر کو اپنے جیبن میں اپناو ہنسا کی باتیں کرتے ہو مانمتہ کے رکھبالو یہ کون سا سینک دھرم ہے یرا ہمیں بھی بتلاو بے سرکشاول جنہوں نے اپنے راشت دھج کے نیچے کھڑے ہو کر ہاتھ میں دھار میں گرنت لے کر مانم اور مانمتہ کی رکشا کرنے کی قسم کھائی ہو بے سرکشاول جن سے جہاں امید لگائی جاتی ہو کہ بے اپنے کرتبیہ کا صحیح نیروہان کرتے ہوئے راشت کی سرکشا کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے حدکاروں کی رکشا بھی کریں گے لیکن ایسے میں میرے پکشی ساتھیوں کا اس منچ پر کھڑے کر یہ کہنا کہ آتنگ باد اور اگرباد کے خلاف سنگرش میں مانم ادھکاروں کا انپالن کر پانا اسمبب ہے تو پھر عام لوگوں کے حدکاروں کی رکشا کرے گا کون مانی ادھکش مہدے نینائک سمیتی شوتاگن بے میرے پرتیوں کی ساتھیوں میں رائیفل میں بلوان سنگ آسم رائیفل بشے کے پکش میں اپنے بچار رکھنے جا رہا ہوں مہدے جن محان کرشوں میں بشے چنہ ہے بلکل ستیا چنہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ مانم ادھکار تو بیادھکار ہیں جو پرتیک بیگتی کو جنم سے اپرابت ہوتے ہیں اور بھارتی سمیتان کے انشید بارہ سے پینتیس تک پرتیک بیگتی کو کچھ مولی کا دکار بھی دیے گئے ہیں جن سے انہیں بنچے نہیں رکھا جا سکتا لیکن میں مانتا ہوں کہ جہاں ہمارے دیش میں آدنگباد، نقصلباد اور اگرباد جہی طاقتوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے وہاں شانتی بھالی کے لیے سرکشا بلوں کو اتکر اس کا ادھران برش دو ہجار سے دو ہجار بارہ تک صرف مانیپور میں پلیس اور سرکشا بلوں پر ایک ہجار پانسو اٹھائیس پرجی مٹبیڑ اور نیاک خطیاؤں کے معاملے درج ہوئے ہیں جدی سارے دیش کی آنکڑوں کی بات کی جائے تو برش دو ہجار سولہ میں پلیس فائرنگ میں بیانوے ناگرک مارے گئے تین سو اکیابن گھائل ہو گئے اور اسی برش لاٹھی چارج میں پینتیس ناگرکوں کی موت ہو گئی اور سات سو انسل لوگ گھائل ہو گئے میرے قابل ساتھیوں بہادری مارنے میں نہیں بلکہ بچانے میں ہوتی ہیں اور یادی بم بارگود اور بندوق کے دم پر ہی شانتی استعافت کی جا سکتی تو اب تک پور بوتر جمعک سمیر جھارکن اور چھتیس گھر جیسے راجی ہم ہیں شانتی استعافت ہو گئی ہوتی لیکن نہیں میرے ساتھیوں نہیں کیونکہ کرود کو کرود سے نہیں بلکہ کشمہ اور پیاس سے جیتا جا سکتا ہے امریکہ کے پورو راشتپتی ابراہم لنکن نے چار برش پرانے گرہ جود کا انت کرنے کے پیچھے کیول ایک ہی کارن بتایا تھا انہوں نے کہا تھا اتا جدی دشمن کو ہتھیار کی بجائے پیار سے جیتا جائے تو بہاں دشمنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمابت ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں بدلے کی بھابنہ بھی نہیں رہتی کیونکہ یہ اصلی جنگ تو لوگوں کے دلوں میں لڑی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں کو مانا مدکاروں کا ہنن کر کے نہیں بلکہ مانا مدکاروں کا سمان کر کے جیتا جا سکتا ہے اور جہاں مانا مدکاروں کا ہنن ہوتا ہے بہاں پر بدلے کی بھابنہ سے پانسنگ تومر اور پھولن دیوی جیسی ماسوم مائلہ کو بھی خطرناک ڈاکو بننے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اب میں کچھ ایسے ادھان پیش کروں گا جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مانا مدکاروں کا انپالن کرتے ہوئے آتنگ باد میں اگر باد سے پربابی طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے سب سے پہلے میں چھ بیس گیارہ حملے کا جگر کرنا چاہوں گا جہاں ہمارے سلکشہ بلونے مانمتہ کا پانن کرتے ہوئے نو آتنگ بادیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ایک اجملک صاحب کو جندہ پکڑا میرے قابل ساتھیوں جدی اسے پکڑتے ہی مار دیا ہوتا تو کیا انتراشت جیس طرح پر ہم پاکستان کو بین کاب کر پاتے ہیں پھر بات چاہے سرجیکل سٹرائکی ہو یا ائر سٹرائکی دونوں ہی موقعوں پر کیول آتنگ بادیوں کو نشانہ بنائے گیا بہاں کے اندردوش لوگوں کو ایک خرونج تک نہیں پہنچی جب اس پرکار کی کاربائی ہم دوسرے دیش کے اندر گھس کر کر سکتے ہیں تو کیا اپنے ہی دیش کے بھی در آتنگ باد سے لڑتے سمیں مانمتہ کا پانن کرتے ہوئے نہیں کر سکتے مہدے جن ستانوں پر ہم کارے کرتے ہیں بہاں ہمیں مہتپونی لاکھوں کے بارے میں جانکاری چاہیے ہوتی ہے آپ پورتی جنک سہجوگ ہو چاہیے ہوتا ہے اور جو ماتر تب ہی سمبگ ہے جب لوگوں کا بھروسہ ہمیں ملے اور میرا پندرہ برشوں کا پور بوتر کا نیجی انبھب یہی کہتا ہے کہ جہاں بھی سرکشہ بلوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر کارے کیا ہے بہاں انہیں ادھک سفلتہ ملی ہے جس کا پرتیک شدارن ہمارا تریپرا راجہ ہے جی ہاں بہاں سرکشہ بلوں نے ستھانی لوگوں کی مدد سے گیر قانونی سرکشہ بلوں کو آتن سفر پر گروہ کر مکھیہ دارہ سے جوڑا جس کا نتیجہ آیت تریپرا ایک شانتی پون راجہ ہے آتا جیدی آتنگ باد اور اگر باد کو مٹانا ہے تو سب سے پہلے اس کے پیچھے چھپے کارناوں کو ختم کرنا ہوگا ٹروریجم پنڈنگ اور سائبر کرائم کو روکنا ہوگا تاکہ پھر کوئی بھی گیر قانونی سنگھٹن ہمارے دیش کے نوجوانہ کو دھرم کے نام پہ یا پھر پیسوں کا لالچ دے کر آتنگ کے راستے پر چلنے کے لیے اکسا نہ سکیں ساتھی آتنگ باد کے خلاف سنگرش میں ہمیں مانمتہ کا سپرش لانا ہوگا اس بات کا دھیان دینا ہوگا کہ ہماری کسی بھی کاربائی کے دوران کسی نردوش کو کوئی نقصان نہ پہنچیں جب ایسا ہوگا تو دیش کی جنتہ ہمارے ساتھ ہوگی تب ہی جا کر ہم آتنگ باد اور اگر باد کو مٹانے میں کامیاب ہو پائیں گے آنت میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کیونہ ایک ایسا مجھب چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے کیونہ ایک ایسا مجھب چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے آؤ ہم سب مل کر کریں ایک ایسا راستیار جس میں قائم رہے راستی سرکشہ اور سرکشت رہے مانوادکار سرکشت رہے مانوادکار دھنیا بہت جائے ہن جائے بھارت جیسا کی آج کا بھی سہ ہے کہ مانوادکاروں کی انپانلہ کرتے ہوئے دیش میں آتنگواد اور اگرواس سے پرہوئی طریقے سے نپٹا جا سکتا ہے میں پورتہ اس قطن سے سہمت ہوں جیسا کی میں بتانا چاہوں گا کہ مانوادکار کی اتپت 10 دسمبر 1947 کو سیوکت راشت امریکہ کے دوارہ مانوادکار کی سور بھومی گھوچڑا کی گئی 12 اکٹوبر 1993 کو بھارت میں مانوادکار آیوک کا گھٹن کیا گیا مانوادکار کا جنم مانوی ہی تو مانوی ملیوں کی رچہ کے لیے ہوا تھا پرند کچھ اپرادھک اور اراجک تک تو دوارہ اسے اپنا بکتی کے اتھتیار بنا لیا گیا پرند اس کا یہ مطلب کتاب نہیں کہ مانوادکاروں کی انپانلہ کرتے ہوئے آتنگواد اور اگرواد پر انکس نہیں لگایا جا سکتا آج ہمارا دیش آتنگواد اور اگرواد جیسی جٹل سمسیاں اسے جوج رہا ہے جس کی سرچہ کے لیے دیش کے کونے کونے میں سرچہ بلوں کی تیناتی کی گئی ہے پرندو آج تک ہماری دیش کی سرکاریں اور سرچہ بل اسے پور روپ سے سماپ کرنے میں اسا پل ثابت ہوئے ہیں جس سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ اس سمسیاں کا سمادھان بندوق کی گولی سے نہیں نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی عام طریق سرچہ اور سرچہ بلوں کے مانوادکاروں کو مدہ بنا کر مانوادکار اور اس کی سہیوگی سنستاؤں کی اوھیلنا کی جا سکتی ہے آج جہاں زو سمست دیش کی جنتا مانوادکار سبد کو کیول اور کیول جوانوں کے حصے جوڑ کر پریواسط کر رہی ہے تو وہیں دوسری اور اس کا دوسرا سروبیا بھی ہے کہ ککھات آتنکی مسود اجھار اور ملکساہب جیسے آتنکیوں کو عام جنتا اور سرچہ بلوں کے مانوادکار حنن کا دوسی مانتے ہوئے کتھوڑ دنڈ کی سجا بھی دی گئی ہے آج ہمارے دیش میں جہاں بڑھتا ہوا ایک طرف آتنگواد اور دوسری طرف چرمپنتی اگروات کا پرشن اٹھتا ہے تو میں بتانا چاہوں گا مہود ہے کہ دونوں ہی ماں کی کوک سے جنم نہیں لیتے ہیں بلکہ ہمارے ہی سماج کے بشت لوگوں دورہ پیدا کیا وہ آجہر جو ہمارے ہی اپنے ہمارے اپنوں کا مارنے کا کار کر رہے ہیں آتنگواد پھیلانے والے لوگ کچھ ہمارے سماج کے اسی چھت اور بھٹکے ہوئے نوجوان اور کچھ ہمارے پڑوسی ملک کی ساجسوں کے بوئے بوجو بیجو کا پلڑام ہے اگروات پھیلانے والے لوگ ہمارے ہی اپنے بھائی جن کے سماج کے ساہوکار اور ٹھیکو دار دورہ اس قدر لوٹا گیا اس پرکار سے سوسڑ کیا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جندہ رکھنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیا پرنتو آج انہیں مارنے کیا سکتا نہیں ہے مانو آدھکار اور اس کی صحیحوگی سنستہ دورہ انہیں نیرنتر مکدھارہ میں جوڑنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آج اس سمسیا کا سمادھان انہیں مار کر نہیں بلکہ صحیح راستہ دکھائے جانے کیا سکتا ہے کیا مجھا پا جاؤگے اگر مار دوگے جان سے اور بخص دوگے جندگی تو مر جائے گا احسان سے مانو آدھکار کی رجینتی کی صبح اثر پر ہمارے دیس کے پردان منتری سری نائندر موڈی نے کہا تھا کہ مانو آدھکار نے پچھلے چال ورسوں میں سماج کے سوشد اور پیڑی دور کی آواج بند کر کے جو کار کیا ہے وہ دیس کے بکاس میں میل کا پتھر ثابت ہوئی ہے جس کا جیتا جاکتا ہوتا رن نارتشت کا وہ علاقہ جو آج الفہ الفہ سے کرسیت تھا آج وہاں سانتی کا واتا ورن ہے 36 گھڑ کا آتیاں نقسل پروائید علاقہ سکمہ میں 69 بستر میں سو سیدھک اور مہاراشت کے گھڑ چلولی میں 87 نقسلیوں دوارہ کیا جانا ولاد سمرپڑ اس بات کا دھو تک ہے بجھ جاتے ہیں چراغ کئی بار حالاتوں کے آگے ہر بار دوست ہواوں کا نہیں ہوتا آج مجھے مہاتمہ گاندھی کا پرم آدھر سواک اینسا پرمو دھرما اس بات کی پشٹی کرتا ہے کہ مانو آدھکاروں کی انپال نہ کرتے ہوئے بھی دیس میں آتنگواد اور اگروات کو سماپ کیا جا سکتا ہے ورس 1994 میں ٹانڈا پوٹا کے تحت 76000 گرفتاریہ کی گئی جن میں سے دوسی پائے گئے وقتیوں کو سجا سنائی گئی اور سرکار دوارہ انہیں سدھرنے کا بھی ایک موقع دیا گیا لوگوں کا کہنا ہے کہ دھرم کی رچہ کے لیے اگر سستر بھی اٹھانا پڑے تو یہ جایا جائے مگر یہ میں بتانا چاہوں گا دوستو کہ آج کسمیر کی لولوان گھاٹی بھی تمہاری اسی بھول کا پنینام ہے ایک مراسوں ماروگے کیا یہ ریت بناوگے لہو کا بدلہ لہو ہے کیا یہ گیت بناوگے فرق کہاں رہ جائے گا مان اور سیطان میں آتنگوادی کی چھپی دکھے گی ہر وردی دھواری انسان میں آج میں کہتانا چاہوں گا کہ مانو آدھکار سرچھابلوں کے راستے میں کسی پرکار کی بادہ اتمن نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے آپ میں ایک سمادھان ہے ورس 1994 کے تحت کی جانے والی گرفتاریاں اور آتنکیوں کے پروتر کے راج میں کیے جانا والا نقسلیوں کا آتنگ سور پر اس بات کو پونڈ روپ سے سپشٹ کرتا ہے کہ مانو آدھکار سمندر ڈوب جاتے ہیں اے پاک چھوٹا بھائی سمجھ کر ماف کر دیتا ہوں میرا نام ہندوستان ہے مجھ میں سکندر ڈوب جاتے ہیں اور یہ سب دو کے ساتھ میں اپنی باری کو برام دینا چاہوں گا جائے جائے بھارا جو سی آر پی ایف کی ٹیم کی دوسری صدق سے سینے میں خکم راہ سب ویفت ہیں خون گئی کا پینے میں تو رام مندر یا بابری کا پخش نہیں میں لائی ہوں گھائل بھارت چیک رہا ہے چیک سنانے آئی ہوں پرمادرنیز بھاپتی مہود ہے منچاشین نرنائک منڈل سمیتی اے وہ مبستط میرے پیارے ساتھیوں میں آرکشی خوشبو چوہان کیندرے ریجر پولیس بل آج صدن کی رائے سے اسہمت ہوتے ہوئے وقت آبی پکش میں اپنے ویچار پرستود کروں گی مہود ہے درد حد سے تب گجرنی لگتا ہے جب میری آنکھوں کے سامنے تاج پلواما 36 گڑھ میں شہید ہوئے جوانوں کے شت وشت اججلے شریر کے ٹکڑے ریت کے ٹیلوں سے اوپر جاتی لاشو کے ڈھیر اور کشمیر کی خون سے سنی لال رنگ کی سڑکوں کے درش سامنے آتے ہیں اس پر میرے پتی پکشی مہود ہے کا کہنا یہ کہ مانوہ دکاروں کے انپانلہ کرتے ہوئے دیش سے اگرباد اور آتنگ بات کو سمات کیا جا سکتا ہے مہود ہے آپ تو ہمارا تیرنگا جھنڈا بھی ہم سے یہ پوچھنے لگا ہے کہ کیا بات ہے بھارت آج کل فہرانے سے زیادہ میں کفن میں دفنانے کے کیوں کام آ رہا ہوں مہود ہے پھر دے تو اس دن فٹ گیا جب بڑھی ماں اپنے بیٹے کے چتڑوں کو دیکھ کر بولی کہ صاحب آپ تو بھرتی میں ایک انچ بھی کم نہیں لیتے میں آدھا شریر کیسے لے لوں مہود ہے آج ان مانوہ دکاروں کے کارن ان آتنکیوں کے بنگلوں کی آکھاؤں کی ناکفنی ہستی ہے اور شہید ہوئے ہمارے جوانوں کے آنگن کی تلسی روتی ہے جب ایک شہید ہوئے جوان کی ویدھوہ کی ویدنا چک چک کر یہ کہتی ہے کہ پیار بھی بھرپور گیا ماں کا سندور گیا ننہ نونی حالوں کی لنگوٹیاں چلی گئیں چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی چھوٹیاں چلی گئیں اور آپ کے لیے تو ایک آدمی مراحض صاحب میرے گھر کی تو بیتی ہاس گواہ ہے کہ پہل کر کے بڑے بڑے یودھوں کے پرنام بدل دیے گئے ہیں پرنتو آج مانوادیکاروں کے کارن ہمارے دیش کے جوان اس قدر بندے ہوئے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر کھڑے ہو کر بھی وہ آج پہل کرنے سے ڈلتے ہیں کیونکہ مہودہ بھاویشے میں انہیں کٹ گھرے میں کھڑے ہونے کا ڈر ستا رہا ہوتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ چاہے ایک اگروادی کی رائیفل سے نکلنے والی گولی کو یہ تیہ کرنا پڑے یا نہ پڑے کہ وہ کسے لگے گی لیکن ہماری رائیفل سے نکلنے والی ہر گولی کو یہ نرنے لینا پڑتا ہے کہ چاہے وہ کسی نردوش کو لگے دوشی کو لگے یا نہ لگے پرنتو کسی نردوش کو نہیں لگنی چاہیے یدی ایسا ہوا تو نہ تو یہ سماج ہمیں چھوڑے گا مہتیا ہے کیونکہ مہود ہے فول کو شرنگار دو یہ ممکن نہیں اور ایک ویر کو جھنکار دو یہ ممکن نہیں جو ہاتھ باندے سینہ کے ایسے ایمان وادکار کا پالن سمبھاب نہیں مہود ہے آج ستی نشتہ کے مارک پر چلتے ہوئے بھی ہمارے دیش کا جوان ان آتنگ وادیوں ان پتھر واجوں سے ڈرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی رائیفل سے نکلنے والی گولی اگر تارگیٹ کو ہٹ نہیں بھی کرے گی تو ابھی چار سو میٹر تک جائے گی اور یدی اس بیچ وہ کسی نردوش کو لگ گئی تو مہود ہے ہمیں اپنی نوکری سے ہاتھ تک دھونا پڑ سکتا ہے اور مہود ہے اپنی نوکری کو بچانے کی خاتر ایک جوان آج یہ سوچتا ہے کہ چاہے ساپ مرے یا نہ مرے پرنتو لاتھی نہیں ٹوٹنی چاہیے کیونکہ آج ہمارے دیش کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ چراغوں کو ہواوں میں اچھالا جا رہا ہے ہواوں پر بھی روب ڈالا جا رہا ہے ارے ہم ہی تو بنیاد ہیں آنترک سرکشا کی اور آج ہمیں ہی نوکری سے نکالا جا رہا ہے مہود ہے جب پلوام ہمیں چوالیس جوان سہید ہوئے چھتیس گر میں چھیتر جوان سہید ہوئے تو کوئی بھی مانوادکار کی دہائی دینے والا ہمارے پکس میں آکر کھڑا نہیں ہوا پرانتو جب جینیو ویسپی دھیالے میں ایک دیش دروہی کے دورہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے افزل ہم سرمندہ ہیں جیسے دیش دروہی نعرے لگتے ہیں تو سارے مانوادکار کے گیاتا آکر اس کے پکس میں کھڑے ہو جاتے ہیں تب ہی تو کیا کہا تھا اس دیش دروہی نے کہ تم ایک افزل کو مارو گے ہر گھر سے افزل نکلے گا تو میں بھارت کی بیٹی اپنی بھارتی سینہ کی طرف سے آج یہ اعلان کرتی ہوں کہ اس گھر میں گھسکر ماریں گے جس گھر سے افزل نکلے گا وہ کوک نہیں پلنے دیں گے جس کوک سے افزل نکلے گا اٹھو دیش کے ویر جوانو تم سنگ بن کر دہار دو اور ایک تیرنگا جھنڈا اس کنہیا کے سینے میں گھر دو مہود ہے انت میں اپنی وانی کو ویرام کی اور لے جاتے ہوئے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے افسوس ہے اپنے دیش کی نیا ایک پرکریا پر جہاں آج بھی رات کے بارہ بجے اجمل کساب جیسے آتنگی کے لیے سربوچ نیا لے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں ایسے دیش سے مانوادکاروں کے انپانہ کرتے ہوئے آتنگباد اور اگرواس سے کبھی نہیں نپٹا جا سکتا مانوادکار کے نام کی دعائیں دینے والوں سیما پر لڑا نہیں جاتا چرکوں سے شولوں کے آگے رامائن پڑ ہی نہیں جاتی سیما پر گولوں کے آگے دھرتی کے گھوڑ وہاں سے کو ایک سورج ہی ہر سکتا ہے کیونکہ ایٹم بم سے رکشا کے بل ایٹم بم ہی کر سکتا ہے جہین چہ بھر سب انسپیکٹر ایکزیکیوٹیو آشتوش کمار سی آئی ایس اف سے تالک پوتی کیا چاند کا موک کالا مانوطہ کی ہتیا کا اتحاس گھینونا رچ ڈالا اب بند کرو یہ ہتیایں ورنہ سیو سویم ڈرے گا تم ہی بھچک بن بیٹھے تو رکشا کون کرے گا آدھرنی ادھاکش مہود ہے سمانے نرنائک گن ایوہ موپستی ساتھیوں میں سی آئی ایس اف سے اپنی رکشا کاسو توش کمار آج کے اس وادویاد کے بیسے مانوطہ ہکار کا انپالن کرتے ہوئے دیس میں آتھنکواد اگرواد سے پربھاوی طریقوں سے لپنا جا سکتا ہے کہ پکش میں اپنا مت اگرواد بیچار پرسود کروں گا سبھاپتی مہودے اس بیسے کو پرانم کرنے سے پور میں بھوت پور مکھینی آدی اس وام راستیاں مانوطہ ہکار آئیو کے پوروہ دیکش ماننے سری کیجی والا کسنن کے ان واقعے کا عدد کرنا چاہوں گا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مانوطہ کو بنائے رکھنے کے بیسے میں ہمارے سرکچہ والوں کے ویچار ایوام بھومی کا پوری طرح سے سپسٹ ہے ایوام کیول تکش مان سیکھتا والا بیکتیاں سو سکتا ہے کہ سرکچہ والوں کے دورہ مانوطہ کاروں کے سممان کرنے سے ہمارے راستیاں مہت کو خطرہ اتپند ہوگا دس دیسامر انیس سوڑ تاریس کے سار بھومی گھوستنا پتر کہنے اچھے تین تتہا مانوطہ کا سندکشان آیوگ انیس ست تیرانوے کے سیکشن ٹو ڈی میں بھی یہاں اسپسٹ ورنن ہے کہ پرتیک ویکتی کو ایک سموان پروبک جینی کا ادھکار ہے مہدے راستیاں مانوطہ ادھکار آیوگ کے پروبک جرچ مانے سے جی ایس برما نے اسی منج کے مادیم سے سن دوہ جار ایک میں یہاں اسپسٹ کیا تھا کہ سمویدھان کے انوچھے دیکیس جو جیوان ابن سوطن درطا کی گارنٹی دیتا ہے اسے اپات کالین اسٹتی میں بھی نیلم بھی نہیں کیا جاتا تتہا جو لوگوں کے ہیت کے خلاف ہو اسے اچیت نہیں ٹھارائے جا سکتا ہے ڈی کے وصوب بنام بنگال راج میں مانے نیادیس نے بھی یہاں اسپسٹ کیا ہے کہ سرکشا بلو کے دوارا گرفتاری کے سمیم میں بھی مانا ودکار کا اُلنگان نہ ہو پر انتو اسٹتی آپ کے سمکچ ہے واسودیو کھٹم بکم ایم سر بے باونتو سکینہ وچار دھارا والا دیس جہاں آج نقسل سمسیانے گمبھیر روب دھاران کر رکھا ہے پرس نورتا ہے یہ نقسلی ہے کون سماج کے سب سے شانت سہروں سے دور جنگلوں میں رہنے والے تتہ کھیتوں کے مادم سے اپنے جیون یاپن کرنے والے وہ لوگ جو اپنی پرو جو دورہ دیے گئے دھرور کو بچانے کے لیے سرکار کے خلاف ہتھیار بند ہو گئے ہیں اور انتتہ یہ لوگ نقسلی بننے پر مجبور ہوتے ہیں مہودے آدھونی کی کرن کے نام پر ان گریب آدیوازیوں کی جمینوں کو چھن لی گئی تتہا انہیں مجبور کر دیا بند ہوا مزدور بننے پر کین تو آج ان کی عدھکاروں کی کوئی بات تک نہیں کرتا من سمرپیت تن سمرپیت اور یا جیون سمرپیت میں پوچھتا ہوں اے دیش کی دھرتی تجھے کیا دوں کیوں دوں اور کس لیے انہیں چھوار کروں اپنا سب کچھ تم پر کیا اس لیے کہ مجھے دیش درو جیسے سبدوں سے نوازہ جائے یا اس لیے کہ مجھے فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا جائے جی ہاں ادھکش مہودے کچھ ایسا ہی سمیہ تھا جب بانے سروے لکھن بیہ سہرہ وہ دن تتہ تلسی رام پرجاپتی کو فرجی انکاؤنٹر میں مار دیا گیا یہ کیسی ویڈمنا ہے مہودے ہمارے بیپکچی ساتھی دوارہ مانو ادھکار کا سندگچن کیے وغیری راستے سرکچھا کی بات کرتے ہیں جب عام لوگوں کا کوئی ادھکاری نہیں ہو تو اسی سطح میں راستے سرکچھا کا کیا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں پوچھنا بیپکچی ساتھیوں سے وہ کس راستے سرکچھا کی بات کرتے ہیں پولیس حراست میں اتیار چاروہ موت اُن ناو کیس کسانو دوارہ آتمہتیا یا بیہار کے سیلٹر ہوم میں ہوئی معصوم بچوں کے ساتھ درندگی کیا یہ ہے راستے سرکچھا راستے سرکچھا کا ارت صرف سیما کی سرکچھا نہیں بلکہ سیما کے اندر راہ رہا ہے ویٹیوں کی سرکچھا سے بھی ہے اپنے حق کو مانگ جانے پر لوگوں کو نقص لی تتھا آتنکوادی قرار دیا جاتا ہے تتھا یہ سرکچھا دینے والے پجاری آئی پی سی کی دھارہ ایک ست چوبیس ایک اتات گریف تار کر انہیں دیس درو کا مقدمہ چلاتے ہیں پھر فرجی انکاؤنٹر میں بھی مار گراتے ہیں جبکہ سنیل باطرہ وہ نام دلی پرساسن میں ماننے نیادیس نے اسپسٹ کیا ہے کہ فرجی انکاؤنٹر ہتیا کے سمان ہے تک ہے کہ ہم سرکچھا بھولوں نے آمس فورس اسپیشل پاور ایٹ کا درو پیو کر ناجید فائدہ اٹھایا ہے وہاں کے لوگوں کو جورن گریفتار کر اسے مانسی کہ ہم سارے ایک روپ سے پرطارد کیا ہے تجھا ان کی بہو بیٹکیوں کے ساتھ درندگی کر مانبتہ کو سمسار کیا ہے یا دیس کی سب سماج ایمم لوگتان ترکساسن پرنالی پر پرسنو آچک چند ہے سی آر پی سی کی دھارہ ایک تالیس بھیالیس ایک سو سات ایک سو ایک کیاون کے تحت بینہ وارنگ گریفتار کرنے کے سکتی سی آر پی سی کی دھارہ ایک سہ انتیس ایک سو تیس مجمع کو تیتر بھیتار کرنے کے سکتی اور جروت پڑھنے پر گولی چلانے تک کی سکتی ان سرکچھا بھولوں کو دی گئی ہے اور کتنے ادھکار دیا جائے انہیں تو دے دو رولیکٹ ایٹ جیسا اندھا قانون اور ڈھونتے رہو اتحاس کے پنوں پر سو تن ترتا ایوم سمانتا جیسی شبدوں کو مہودے آج جروت ہے چنتن کی منتھن کی جاگ روکتا کی لوگوں میں بھی سواس جگانے کی آج جروت ہے سوپر تھٹی جیسے سنستانوں کی تاکہ اپنے پت سے بھٹ کے ہوئے بچوں کو اجیس سکھا بھوجن اتیادی کا پروند کرا کر اسے وکاس کے صحیح مارک سے جوڑ سکے انت میں فیصلہ مانے نینائک منڈل کے پر چھوڑتے ہوئے گرو دیو روینہ ٹہور کی ان پنتیوں کے ساتھ میں اپنی وانی کو ورام دینا چاہوں گا کہ میں جینا چاہتا ہوں انسانوں کی فوج کے بیچ میں میں جینا چاہتا ہوں اکتے سورج کی کرنوں کے بیچ میں شندرتہ اور شگند کے بیچ میں میری اکچھا ہے کاس مل جائے مجھے تھوڑی سی جگہ ان جینے والوں کے دلوں کے بیچ میں